آخر کیا تھا اس ڈرگ ڈیلر میں ایسا جسے پولیس نے پکڑ کر جیل نہیں بلکہ جوب دینے کا فیصلہ کیا اب فلم کے شروعات ہوتی ہے ایک مین کیریکٹر کو دکھاتے ہوئے جس کا نام رافا ہے یہاں رافا سوپر بائیک ورلڈ چیمپئن میں بھاگ لینے کی تیاری کر رہا ہے اسے بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ بیلنٹین اور آشی کے بعد وہی موٹو جی پی چیمپئن سپ کا وینر ہوگا سبھی حصہ لینے والے بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اور ایکسائٹڈ بھی ان سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہے اس چیمپئن سپ کو جیتنا یہاں رافا کاواسہ کی بائیک کو چلا رہا ہے جو اس ریس کے لیے ایک ایوریج بائیک ہے ریس کے بیچ میں رافا کچھ رائیڈر سے آگے نکلنے میں کامیاب رہا اور پہلے نمبر پر آ گیا لیکن جیسے ہی سب نے لاشٹ دو لیپ میں انٹری کی لیکن تب ہی رافا کے بائیک کی انجن میں خرابی آ گئی رافا اپسٹ ہے کیونکہ اب اسے لگ رہا ہے سوپر بائیک رائیڈر چیمپئن بننے کا اس کا سپنا اب ٹوٹ جائے گا جس کا مطلب ہے اسے سیلیکشن پروسس میں بھاگ لینے کے لیے ایک سال اور انتظار کرنا پڑے گا لیکن اچانک وہاں ریجینا آتی ہے ریجینا ہونڈا ٹیم کی ایک ٹیلنٹ اسکاؤٹ ہے اس کا کام ہے ریسنگ کے اچھے ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا وہ رافا کے پاس آتی ہے اور اسے ٹیم میں شامل ہونے کے لیے انوائٹ کرتی ہے رافا انویٹیشن کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سیلیکشن پروسس میں بھاگ لینے کے لیے وقت پر پہنچ جائے گا یہاں دکھایا جاتا ہے کہ رافا اپنے بیٹے کو پک کرنے کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وائف جس کا نام نٹیلیا ہے وہ اس سے ناراج ہو جاتی ہے دراصل دونوں الگ ہو چکے ہیں اور ان دونوں میں یہ تے ہو چکا ہے کہ چھٹی کے دنوں میں ان کا بیٹا اپنے پتا کے پاس رہے گا اور باقی دن اپنی ماں کے پاس ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کے بیٹے کو دونوں کا پیار ملے اور اس کی پرورس اچھی ہو ان کے بیٹے کا نام میٹیو ہے جب رافا کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں موٹو کروس اور سوپر اسپورٹس چیمپینسپ کی ٹروفی رکھی ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ رافا کے پاس موٹر بائک کا پیشن بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی رافا اپنے بیٹے کو اپنی ریس کا ویڈیو دکھاتا ہے اور اگلے دن اس کو اس کی ماں کے پاس لے کر جاتا ہے رافا نٹیلیا کے ساتھ ووک پر جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے کہ دونوں اپنے رشتے کو صدھار کر ایک ہو جائیں جیسے پہلے تھے وہ امید کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے نٹیلیا اسے صاف منع کر دیتی ہے وہ ہمیشہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنی موٹر بائک کو زیادہ اہمیت دیتا ہے بجائے اپنے فیملی کے یہاں رافا سیلیکشن کے لیے ریزینہ کے پاس آتا ہے جو کہ ہونڈا ٹیم کے مین رائیڈر کے لیے ہے یہاں اس کا مقابلہ تین دوسرے رائیڈر کے ساتھ ہے جو رافا سے بہت کم عمر کے ہیں اور ریس کے لیے تیار بھی ہیں ریزینہ بتاتی ہے کہ یہاں سیلیکشن پروسیس میں چار راؤنڈ ہوں گے جو اگلے کچھ ہفتوں تک ریگولر چلیں گے سیلیکشن کا پہلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے رافا ہونڈا سی وی آر سکس ہنڈریٹ کو چلاتا ہے اور آسانی سے پہلی پوجیشن پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ریزینہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ رافا کو یہاں لانے کا ڈیسیجن صحیح ثابت ہوتا ہے رافا نٹیلیا کو یہ خبر دینے کے لیے اس کے گھر پہنچتا ہے اس کے گھر کی حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہاں آ کر اسے پتا چلتا ہے کہ نٹیلیا ڈرگ ڈیلوری کی سرویس کا کام کرتی ہے وہ کارلوس نام کے ڈرگ ڈیلر کے لیے کام کرتی ہے لیکن بد قسمتی سے دو لاکھ یورو کے ڈرگ جو اسے ڈیلور کرنے تھے وہ اس سے کھو گئے ہیں اسے کچھ یاد نہیں ہے اور وہ بہت پریشان ہے رافا اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نٹیلیا اور میتھیو کو اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ وہاں رہنا اب ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے اس انسیڈنٹ کے بعد رافا اپنے پریوار کے لیے بہت پریشان ہے وہ نٹیلیا کے لیے بہت زیادہ دکھی ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں ہے رافا کارلوس سے ملنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کارلوس کے بارے میں انفارمیسن نکالنے کے لیے رافا اپنے دوست کوٹس سے ملتا ہے پھر وہ وہاں سے کارلوس کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اسے نٹیلیا کی پروبلم کے بارے میں بتاتا ہے اور اس سے نگوشیٹ کرتا ہے کارلوس نگوشیٹ کرنے سے منع کرتا ہے رافا واپس گھر جاتا ہے اور کچھ جگار کرنے کی سوچتا ہے تاکہ نٹیلیا کا کرج چکایا جا سکے تب ہی اچانک کارلوس کے ایک آدمی کا کول آتا ہے وہ اسے شہر کے بار ٹیٹو پارلر میں بلاتے ہیں کارلوس کا آدمی بورو اسے کار میں بیٹنے کے لیے کہتا ہے اور اسے کہیں لے کر کے جاتا ہے تھوڑی دیر بعد رافا کو لے جانے والی کار مارشل شہر کے ایک بندرگاہ پر پہنچتی ہے یہاں سے ایک ڈرکس کا پیکٹ پکپ کیا جاتا ہے اور یہ پیکٹ رافا کو ٹیٹو پارلر میں دینے کا کام سوپا گیا اور اسے یہ پیکٹ ہواسا کی ننجا بائک سے ڈیلیور کرنا ہے اسے وہیں سے پیٹرول بھرانا ہوگا جہاں سے اسے کہا جائے گا اور اسے ایسا راستہ ڈھونڈنا ہوگا جہاں سے اسے پولیس نہ پکڑ پائے رافا فوراں بائک کی سپیڈ کو تیج کرتا ہے اور اسے دیے گئے اوڈر کو پورا کرتا ہے راستے میں رافا کو ایک پروبلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے جو ہائیوے پر گست کر رہی ہوتی ہے پولیس یہاں رافا کا پیچھا نشان جی ٹی آر سے کرتی ہے جیسے انہیں اسی کا انتظار تھا اپنے اچھے ریسنگ اسکلز کی وجہ سے رافا پولیس والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ٹائم پر ٹیٹو پارلر پہنچ جاتا ہے اس نے سوچا تھا کہ رافا کو جو پیکٹ ڈیلیور کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اس میں ڈرکس نہیں بلکہ آٹا ہے کارلوس نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ وہ رافا کے ٹیلنٹ کو جان سکے کارلوس رافا کو دو مہینے کے لیے اس کا کوریر بننے کے لیے کہتا ہے تاکہ نٹیلیا کا کرج چکایا جا سکے بینہ کچھ سوچے رافا جوب کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کارلوس رافا کو ایک فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی اسے بلایا جائے اسے آنا ہوگا اگلے دن رافا اپنی پرانی نوکری پر جاتا ہے ڈرک کوریر کا کام شروع کرنے سے اسے پریشانی کھڑی ہو گئی ہے وہ اپنی نوکری ڈرک کوریر کے کام اور ریشنگ کے سوک کے ٹائم کو مینج کرنے کے لیے اسے بہت دکت آ رہی ہے ہونڈا ٹیم سیلیکشن کے لیے سیکنڈ راؤنڈ کا دن آتا ہے بدقسمتی سے بورو اس کے سیلیکشن سائٹ پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ رافا اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا بورو اسے ٹیٹو پارلر لے کر جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جو پہلے دکھائی گئی تھی یہاں رافا کو اوڈر کیے گئے پیکٹ کو ڈیلیور کرنے کا کام دیا جاتا ہے بار بار رافا کو پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پولیس والوں کو خبر ملی ہے کہ ایک بائیک کواسا کی ننجا سڑک پر بہت تیز دوڑ رہی ہے یہاں رافا پریشان ہے کہ اس کے اور پولیس کے بیچ کا فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے رافا کی سانسیں بہت تیز ہو گئی ہے ہو جاتا ہے رافا کارلوس کے پاس پہنچتا ہے جس بائیک کو وہ چلا رہا تھا کواسا کی ننجا اس کے پاور کے بارے میں کارلوس سے شکایت کرتا ہے وہ اسے ایک ہزار سی سی کواسا کی پلس ریسنگ ٹائر والی بائیک دینے کے لیے کہتا ہے جس سے وہ پیکٹ کو فارس ڈیلیور کر پائے گا رافا ڈرگ ڈیلیور کے پاس سے لوٹ کر اپنے گھر جاتا ہے وہ نٹیلیا کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کورٹیس کی مدد سے کارلوس کی پروبلمز کو ہینڈل کر لیا ہے رافا جان بوچ کر کارلوس کے ساتھ ہوئی اپنی ڈیل کو نٹیلیا سے چھپاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس بارے میں اسے کوئی ٹینشن ہو رافا نے جس بائیک کی ڈیمانڈ کی تھی وہ اسے مل جاتی ہے اسے لگاتار بہت زیادہ کام دیا جا رہا ہے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا ہے کام کو کرتے رہنے کے لیے رہی ہے ایک فیکٹرک کرمچاری کے روپ میں دوسرا ریسر اور تیسرا ڈرگ کوریر کے کام کو کرنا پڑتا ہے جیسے تیسے دن گزرتے جاتے ہیں ریسر کے سیلیکشن کا تیسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے رافا پوری طاقت کے ساتھ ریسنگ کرتا ہے ٹریک پر ریسنگ کرتے وقت رافا دوسرے ریسر سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اس ریسر سے بحث ہوتی ہے ریسر کہتا ہے کہ رافا اسے جان بوجھ کر گرانے کی کوشش کر رہا تھا پر رافا اسے ساب منع کرتا ہے کہ اس نے چٹنگ نہیں کی ہے تب ہی ریزی نہ آ کر دونوں میں ہو رہی بحث کو روپتی ہے شام کو جب رافا اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نٹیلیا اپنا سامان پیک کر رہی ہے اور وہاں سے جانا چاہتی ہے رافا اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ نٹیلیا رک جائے اور اپنے رشتے کو صدارنے میں اس کی مدد کرے اگلے دن رافا کو پیکٹ کسی کسٹمر کو شہر کے بیچوں بیچ ڈیلیور کرنے کا کام دیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے وہاں ہر جگہ پولیس تینات ہے آلوس اسے کہتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کے بیچ سے ہوتے ہوئے گجرے رافا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اسے پسند آئے یا نہ پسند آئے اسے کسٹمر تک یہ پیکٹ پہنچانا ہی ہوگا رافا بہت ہمت کرتے ہوئے پروٹیسٹر اور پولیس والوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے گجرتا ہے پولیس اس پر گولی چلاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے پر خوش قسمتی سے وہ ابھی صحیح سلامت ہے رافا خود کو بچانے کے لیے پوری طاقت سے دوڑ لگاتا ہے سیچویشن سے پریشان ہو کر رافا کال کرتا ہے اور خود کو پک کرانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں رافا جتنی تیج ہو سکے اتنی تیج دوڑتا ہے اور بورو کی کار ڈھونڈ لیتا ہے رافا کو وہاں سے کسی طرح بچا لیا جاتا ہے بورو اسے وہاں سے لے جاتا ہے کارلوس رافا کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے لیے بہت ناراض ہے کارلوس اس سب کا جمعہ دار بورو کے کزن بالدیر کو ٹھہراتا ہے بورو اس الجام کو جھوٹ مانتا ہے اسے یقین ہے کہ اس کا کزن ایسا نہیں کر سکتا یہاں نٹیلیا کو پتا چل جاتا ہے کہ رافا ڈرگ کوریر کا کام کر رہا ہے تاکہ نٹیلیا کا کرج چکا سکے اسے احساس ہوتا ہے کہ رافا اس کے لیے کتنی قربانی دے رہا ہے اسے دیگ اس کا دل پگل جاتا ہے اور دونوں ساتھ میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اگلے دن رافا ریش ٹریک پر جاتا ہے آج ہونڈا ٹیم ریشر سیلیکشن کا آخری دن ہے ریش کی شروعات میں رافا بہترین پرفارم کرتا ہے پر ریش کے بیچ میں رافا گلتی سے گلت لین میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹھیک سے فوکس نہیں کر پا رہا تھا رافا نے جو کیا اسے ریزینا بہت اپسیٹ ہوئی اسے رافا سے بہت امیدیں تھی اپنی ساری پریشانیوں کے باوجود رافا آخری ڈرگ پیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے جاتا ہے رافا جب وہاں پہنچتا ہے تو ایک پرانی بیلڈنگ میں جاتا ہے اسے وہاں بورو ملتا ہے جو کلائنٹ سے پیسے لینے آیا ہے جب رافا نکلنے والا ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے بورو اسے اچانک ایک اور پیکٹ دینے کے لیے کل صبح واپس آنے کے لیے کہتا ہے رافا اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کرتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے رافا غصے میں بورو کی طرف بڑھتا ہے اپنا ہیرمیٹ لیتا ہے اور بورو کو بہت زور سے مارتا ہے اس کے بعد رافا اپنے دوست کوٹیس کو کول کرتا ہے اور بورو کی بوڈی چھپانے کے لیے اس سے مدد مانگتا ہے رافا کوٹیس کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے جس میں وہ کارٹوس کے ویر ہاؤس کا پتہ بتائے گا تاکہ وہ کارلوس کے بجنس کو ٹیک آور کر سکے کارٹیس کارلوس سے نفرت کرتا ہے تو وہ اس ڈیل کے لیے مان جاتا ہے اس بیچ بورو کے لاپتہ ہونے کی خبر کارلوس کو چلتی ہے کارلوس بورو کا پتہ کرنے کے لیے رافا کے گھر جاتا ہے رافا کارلوس کو ایک جھونٹی کہانی بتاتا ہے بورو جس پر کارلوس نے اتنا بھروسہ کیا وہ اس کے پیسے لے کر اپنے کزن بالدیر کے ساتھ بھاگ گیا ہے کارلوس رافا کی اس کہانی پر یقین کر لیتا ہے وہ بورو اور بالدیر کا پتہ لگانے کے لیے رافا کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جاتے ہوئے کارلوس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی وہ اپنی کار واپس گھما لیتا ہے اور اپنے ویر ہاؤس کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنے ڈرگ پیکیجز کو سیکیور کر سکے جیسے ہی رافا وہاں پہنچتا ہے وہ اپنی لوکیشن کوٹیز کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے آ کر لے جائے تھوڑی دیر کے بعد کارلوس کے پاس ایک آدمی کا کول آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ رافا نے اس سے جھونٹ بولا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ بورو اور والدیر نے اس کے پیسے نہیں چرائے ہیں کیونکہ والدیر ابھی جیل میں بند ہے یہ سن کر کارلوس کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ رافا نے اسے جھونٹ بولا تھا وہ رافا کو جان سے مار دینا چاہتا ہے رافا کو اب لگتا ہے کہ وہ مسئبت میں پڑ گیا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے رافا بائیک سے بھاگتا ہے وہیں کارلوس کار سے اس کا پیچھا کرتا ہے رافا کی بائیک ٹکرا جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے کارلوس اسے کار کی ڈکی میں بند کر دیتا ہے اور وہاں سے بورو اور اپنے پیسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے خوش قسمتی سے رافا کے پوکٹ میں اس کا فون ہوتا ہے وہ کورٹیز کو مدد کے لیے بولاتا ہے رافا کا میسج ملتے ہی کورٹیز کارلوس کو روکنے کے لیے جاتا ہے کارلوس جیسے ہی ویر ہاؤس سے باہر نکلتا ہے ایک بڑا سا ٹرک آ کر اسے ٹکر مار دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کورٹیز رافا کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے کورٹیز کارلوس کو جان سے مار دیتا ہے اور رافا کو وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے آخر کار رافا اپنے پریشانیوں کو حل کر لیتا ہے اب وہ اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے اور آجادی کے ساتھ جی سکتا ہے ریزینا رافا کو ہونڈا ٹیم جوئن کرنے کے لیے بلاتی ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ رافا ایک صحیح کینڈیڈیٹ ہے ہونڈا ٹیم جوئن کرنے کے لیے تب ہی اچانک دو پولیس والے وہاں آتے ہیں اور رافا کو اریشٹ کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں ریزینا رافا کے اریشٹ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے رافا کو پولیس اسٹیشن میں انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے وہ رافا کی ڈرگ کارٹیل نیٹورک میں انولمنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اسے جیل میں ڈالنے کی بجائے پولیس آفیسر اسے جوب آفر کرتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ رافا پولیس کی مدد کرے تاکہ ڈرکس کا سامراج یہ وہاں سے ختم کیا جا سکے بینہ کچھ سوچے رافا پولیس والے سے کعوہ ساکی ایک ہزار سی سی ریسر بائیک کی مانگ رکھتا ہے تاکہ وہ اس بائیک سے ان کا کام کر سکے اور اسے وہ بائیک مل جاتی ہے وہ یہاں ڈرکس کا بزنس کرنے والوں کو اس بائیک کے ذریعے سے پکڑتا ہے اور پولیس والوں کی مدد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے جینے کیلئے تیار ہے اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی پریشانی میں فسے ہوئے ہیں تو ہمت متہاریے بلکہ اس سے نکلنے کی کوشش کیجئے یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کمنٹ بھی کریں تینکیو